جب بنی اسرائیل کی بدعامالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ باقت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المکتس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ بشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادر ادر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی گلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المکتس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المکتس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بر آیا اور وہ رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ علیہ السلام کی زبان و مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو عباد کرے گا اور پھر آپ علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر دناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدے کو ایک مضبوط رسی سے باند دیا اور پھر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اسی نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ علیہ السلام کو اوجل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے یہاں تک کہ ستر برس کا زبانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو پھر لبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانے میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی اماتے بنا کر اور قسم قسم کے بغاد لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونک بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو آب علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں کل سڑ کر ادھر ادھر بکھٹی بڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بلکل خراب نہیں ہوا نہ پھلوں میں کوئی تبجلی نہ شیرے میں کوئی بدمزگی پیدا ہوئی ہے اور آب علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور دھاڑی کے بال کالے ہیں اور آب علیہ السلام کی عمر وہی چالیس برس ہے آب علیہ السلام حیران ہو کر سوچ بیچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آب علیہ السلام پر وہی اتر پڑی اور اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے حضیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہیں تو آب علیہ السلام نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب اثر کا وقت ہو گیا ہے یہ جواب دیا کہ میں دن بر یا دن بر سے بھی کم سوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے حضیر تم پورے ایک سو برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھٹ چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی یا بگاڑ پیدا نہیں ہوا پھر ارشاد فرمایا کہ اے حضیر اب تم دیکھو گے کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت حضیر علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اچانک بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک تم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا ڈھنچہ بن گیا اور لمحہ بر میں اس ڈھنچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ علیہ السلام کا مکان تھا تو نہ کسی نے آپ علیہ السلام کو پہچانا نہ آپ علیہ السلام نے کسی کو پہچانا ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑی اور اپاہیج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچمن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں پھر بوڑیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی لابتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بوڑیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑیا میں ہی عزیر ہوں تو بوڑیا نے کہا سبحان اللہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑیا مجھ کو اللہ تعالی نے ایک سو برس مردہ رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بوڑیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میری لئے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بوڑیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے گوھر سے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں پھر وہ بوڑیا آپ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی مجود تھا جو ایک سو اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام کے چند پوتے بھی تھے جو سب بڑے ہو چکے تھے بوڑیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کر دیا کہ اے لوگو بے شاک یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بوڑیا کی بات کو صحیح نہ مانا اتنے میں آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسہ تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا کرتہ اتار کر دکھایا تو وہ مسہ مجود تھا پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے آپ علیہ السلام نے بغیر کسی ججک کے فوراں پوری تورات پڑھ کر سنا دی دوستو بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑی ہے یا نہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہ ہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برامت کر دوں گا اسی وقت پتا چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھوڑ کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقینہ یہ خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں اللہ تعالی نے اس عجیب و غریب واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ باقرہ میں نہایتی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے